بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہایو آل آئی ہوپ یو آل ار فائن ایس ٹے ہوم ایس ٹے سیف اب ہمارا یہ انگلش کا پیریرڈ ہے اور انگلش کی ور بک ہے یا آپ لوگوں کی ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کی پریپ انگلش کی ور بک ہے بک میں آج ہم کریں گے پیج نمبر ایٹ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے میں نے آپ کو بتایا تھے نا بک اپن کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علماء میرے رب میرے علم اضافہ فرما آمین ٹھیک ہے بیٹا تو اوپن کریں گے آپ کی بک کا پیش نمبر ایٹ یہ رہا آپ کی بک کا پیش نمبر ایٹ پیش نمبر ایٹ پر یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ ڈالیں گے دیٹ اور دی ٹھیک ہے بیٹا تو میں یہاں پر ڈیٹ لکھ رہی ہوں ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹو چولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹھیک اور دے میں یہاں پر لکھ رہی ہوں میرے پاس دے ہے آج ویڈنیز ڈے ویڈنیز ڈے ویڈنیز ڈی ایس ڈی ای ویڈ ویڈنیز ڈی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بھی ڈیٹ اور ڈے لکھنا ہے آج کا آپ لوگ کو یہاں پر ٹائٹل لکھ رہے ہیں اوپر ہوم ور یعنی بچوں یہ کام آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے خود سے کرنا ہے use of a and an پیس نمبر سیون پر جو کام آپ کو کروائے تھا سیم اسی پیٹرن سے یہ کام بھی یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوا ہے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے اوپر کام شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ اور ختم کر کے الحمدللہ آج ہے ہمارا ٹاپک رائٹ آ اور ان اکارڈنگ ٹو دا پکچرز پکچرز کے اکارڈنگلی آپ نے آ اور ان جو آرٹیکل ہیں ان کا use کرنا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو ورڈ ووول سے سٹارٹ ہو رہا ہے ووول ساؤنڈ سے اس کے لیے آپ کیا use کرنے اس سے پہلے آپ کیا use کریں گے ان کیا use کریں گے ان اے ان ان کیا use کریں گے ان ان اور جو سپیلنگ ہے ہمارے پاس جو ورڈ ہمارے پاس 성이 سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم کیا use کرتے ہیں آ آ آ آ آ یہ جو شروع کے آپ کے پاس فرسٹ لائن ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ کرواؤں گی باقی کی یہ two lines آپ خود کریں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں اب یہ کونسا animal کی picture ہے یہ very good elephant یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی ہے ہمارے پاس elephant کس سے start ہو رہا ہے یہ e سے تو e ہمارے پاس ووویل ہے نا اور ووویل سے پہلے ہم کیا use کرتے ہیں a an an next one is کونسی picture ہے یہ leaf پتہ یہ ہمارے پاس l سے start ہو رہا ہے l ہمارے پاس ووویل ہے یا consonant very good l ہمارے پاس consonant ہے consonant سے پہلے ہم use کریں گے article ٹھیک ہے پٹا اس کے بعد next one ہے میرے پاس pencil what is this pencil ٹھیک ہے pencil دیکھیں جیسے میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ایک pencil ہے pencil start ہو رہا ہے پی سے تو پی ہمارے پاس consonant ہے ہم consonant سے پہلے کیا use کرتے ہیں a consonant سے پہلے ہم کیا use کیا use کرتے ہیں a very good اسی طرح اسی طرح یہ two lines آپ نے خود complete کرنی ہے یہ آپ کا task ہے ٹھیک ہے یہ lines complete کر کے آپ اس کی picture اسکول کے number پر sent کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھیں نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے dictation words list number two last time ہم نے list number two میں پڑھا تھا bag net sip آج ہم پڑھیں گے mop and tub ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے یہ mop ہے کیا ہے یہ mop mop کسے کہتے ہیں پوچا پوچا جیسے آپ کی آپ کے گھر میں بھی ہوگا پوچا سفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے mop تو m sound m sounds mm ٹھیک ہے o sounds o p sounds p m sounds m m sounds m o sounds o p sounds p ٹھیک ہے کیا ہوگا یہ mop کیا ہوگا mop m o p ٹھیک ہے mop m o p mop اب میں آپ کو یہاں پر ایک لکھ کر بتا رہی ہوں آپ کا m جو ہے وہ center کی two lines میں ہے تو یہ اوپر سے بھی line کو touch کریں اور نیچے سے بھی اور آپ کا o بھی اس طرح p last کی three lines میں ہے تو یہ اس طرح mop ٹھیک ہے next ہمارے پاس آپ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا بنا ہوا ہے ٹب ٹب میں نہانا پسند ہے سب کو چلیے اب ہم ان کے sounds پڑھتے ہیں پکچرز بھی مجھے سینٹ کرنی ہے اپنا بہت خیال رکھ گا اللہ حافظ